پانچی چیز جو یاد رکھیں گے جب سونے کا معاملہ آئیں گا تو وہ سونے سے پہلے جو ہے جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان دعائوں کا احتمام کریں یہ بڑا ضروری چیز ہے یاد رکھیں یہ دعائوں کا احتمام اس لی بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے کہ ہم ہر رات جب انسان سوتا ہے تو تمہاری روحوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں جب ہم انسان سوتا ہیں تو ہماری روحیں جمع ہو جاتی اور کچھ کی لوٹا دیتے ہیں اور کچھ کی نہیں لوٹا دیتے ہیں تو وہ سے لوگ نین نے مر جاتے ہیں تو نین جب آپ سونے جا رہا ہے تو یہ سوچ لیجئے کہ اگر میں نہ اٹھوں اس نین سے تو تو پہلے سے پوری تیاری ہو جائے کہ اگر نین میں چلا بھی جاؤں مر بھی جاؤں میری اگر موت لکھی بھی ہے تو کم از کم تیاری سے جاؤں اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس درے سے آپ کو گزرنا ہے اس ٹرنل سے گزرنا ہے لیکن اس کا مو کہاں کھلیں گا آپ کو نہیں معلوم تو داخلے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ملاقات کر لیں گے کہ بھائی میں دعا کی جی بس میرے آسانی ہو میں کوشش کرتا ہوں جو بھی سفر ہے آپ کا کرنا بھی ضروری ہے تو نین موت ہے یہ بلکہ نین کو آپ صلی اللہ سے موت کی بہن کہا اور واقعی میں نین موت کی خسمی ہے نا کیا انسان کو پتا اور ہماری روحیں جمع ہو جاتی ہے اور اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیجتا ہے ہر روز اور جس کی چاہتا ہے جمع کر لیتا ہے تو صبح اٹھتا نہیں پھر ہو تو سونے سے پہلے پوری تیاری کر لیں کہ مر جاؤں تو با ایمان رہو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو عذکار کرتے ہیں اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو سونے سے پہلے یہ پڑھتے تہتیز بار سبحان اللہ تہتیز بار الحمدللہ اور تہتیز بار اللہ و اکبر اور اس کے بعد ایک بار اور اللہ و اکبر یا لا الہ الا اللہ وہ دہو لا شریک اللہ لہو الملک والا الحمد دونوں روایتیں ملتی ہیں تو یا تو تہتیز بار الحمدللہ تہتیز بار سبحان اللہ تہتیز بار الحمدللہ اور چونتیز بار اللہ و اکبر یا تہتیز بار سبحان اللہ تہتیز بار الحمدللہ اور تہتیز بار اللہ و اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ وہ دہو لا شریک سو بار پڑھ رہا ہے نا تو اللہ ہر نیکی کو دس گناہ بڑھا دیتا ہے تو ہنڈیٹ کا ہو جاتا ہے ہزار نیکیاں بھی مل لاتی کتنا بڑا فائدہ ہے تو سونے سے پہلے ربی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں اسی طرح سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اللہ کی حمد و سنہ میں بہت ساری سورتیں پڑھتے ہیں سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اسی طرح سور ملک پڑھتے ہیں اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھتے ہیں اور آیت القرصی کی فضیلت تو آپ نے یہ بتائی جو شخص آیت القرصی پڑھ کر پڑھ لیتا ہے تو ایک بار جس کو عادت سمجھ دیئے فجر کے آدھ زہر میں پڑھتا ہے زہر کے آدھ اثر میں پڑھتا ہے اثر کے بعد مغریب میں پڑھتا ہے تو جو ایک بار پڑھ لیتا ہے اور جس کا عادت ہے اگلی بار تک تو اگلی بار تک کے لئے اس کے لئے کافی ہو جاتی ہے مطلب کہ جیسا فجر میں پڑھنے آدمی پانچوں وقت نماز میں سوتے وقت پڑھنے کا عادی ہے تو اگر میں فجر میں پڑھ رہا ہوں اور زہر تک مر جاؤں تو میرے لئے کافی ہے تل قرصی پھر اور اگر زہر میں پڑھنے کے عادی ہوں زہر کے بعد مرو اثر کے بیچ میں تو پھر وہ میرے لئے کافی ہے اور اثر کے بعد پڑھنے کی عادت تھی اثر کے بعد مر جاؤں یہ مغرب تک میرے لئے کافی ہے مغرب کے بعد عادت تھی پڑھنے کی مغرب کے بعد مر جاؤں تو عشاء تک میرے لئے کافی ہے اور سونے کے بعد سونے کے وقت عادت تھی تو زہر سے سوتے وقت پڑھوں گا تو صبح فجر تک کافی ہے یا مر جاؤں تو مرنے تک کافی ہے تو کفایت کر جاتی یہ صورت اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے سورہ کافرون پڑھتے اسی طرح آپ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تلاوت کرتے آمنا رسول ابھیمان ذلہ الہم ربی والمومنون دو سپچیسی دو سچیسی ٹھیک تو ان تمام چیزوں کا احتمام کریں سونے سے پہلے جتنی ہو سکے ان میں سے جو جو یاد ہے جو جو یاد آ رہی ہے اس کو پڑھے اور اس کے بعد سوئے اور سونے کی بھی جو دعا ہے اس کو بھی جو ہم پڑھنے کی کوشش کریں ٹھیک تو ان اسکار کا یاد رکھنا ہمارے لئے یاد رکھئے بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ ہمارے لئے یہ ہوتا ہے کہ ہم ان اسکار کو بھول جاتے ہیں ٹھیک تو ہم کوشش کریں کہ سونے کی دعا اسی طرح جو ہے مختلف جو باتیں میں نے آپ کو بتایا ایت الکرسی ہے سورہ فلس و ناس و کافرون ہے اسی طرح سورہ ملک ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے آپ حسن المسلم جو محمد بن علی القہطانی کی حسن المسلم ایک دعاوں کی کتاب ہے وہ لے اس میں بہت ساری دعایں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو آپ پڑھتے ہیں وہ نقل کی ہے ٹھیک اسی طرح سونے کے وقت کی جو دعائیں ہیں اور بھی بہت دعائیں ثابت ہیں سونے کے وقت ہیں مطلب کئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے اور کئی دعائیں ہیں جو آپ سے منخول ثابت ہیں چھوٹی اور بڑی سب کوشش کریں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو محصر و آسانی ہو پڑھ کر آپ سویں ٹھیک اسی طرح اب اگر آپ رات میں دورانے نیند